ڈرڈ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا اردو ترجمہ پڑھ لیں کسی کو استاد کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کسی کے پاس آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے کیا فرماتے ہیں صاحب جی اس بارے میں قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرما رہا ہے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے اس کے دو حصے ہیں ایک کچھ وہ آیات ہیں جو محکمات ہیں جن کے معنی بالکل کلیر ہیں اس میں کوئی دورائی نہیں ہے اور کہا یہ بھی کہ وہ کتاب کی اصل ہیں اور پھر فرمایا کہ اس میں سے کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہات ہیں اور پھر فرمایا فَأَمَّا اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ اور جہاں تک وہ لیوک جن کے دلو میں کجی ہے تو کہا کہ وہ پھر محکمات کے پیچھے نہیں وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں اور پھر ان کے اچھا متشابہات کے پیچھے بھی جانے کا مقصد تو کوئی ہوگا اچھا چلو یہ بھی مقصد ہو جانا ہے کہ ہم کوئی راہ ہدایت طلب کریں کہا کہ نہیں ان کے دلوں میں کجی ہے تو وہ فتنہ پر پاک کرنا چاہتے ہیں امت کے اندر اور پھر اشارت فرمایا کہ متشابہات کا علم ہم کن کو دیتے ہیں پھر فرمایا کہ ان لوگوں کو جو راس خون فی العلم ہیں اور وہ راس خون فی العلم کون ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کی دل بینا ہے جن کا دل بینا ہے اب میں یہ بات کہوں گا کہ قرآن مجید نازل ہوا عربوں پر اور کرشیوں پر اور یہ انہی کی اپنی زبان پر نازل ہوا اگر تو قرآن اتنا آسان ہوتا سمجھنا تو پھر اہل عرب کو ان کی زبان پر قرآن دیا جا رہا تھا نبی بھیج کر یہ کہنے کی کیا ضرورتی کہ محبوب ہمیں بھیج رہا ہوں آپ نے جزکی بھی کرنا ہے ان کو کتاب کی تعلیم بھی دینی صرف تعلیم نہیں دینی بلکہ یہ بھی بتانا ہے کہ یہ حکم آیا تو اس کی حکمت کیا ہے سر اس کو ہم اپنے اس کلچر میں بھی تھوڑا سا دیکھ لیں اب میں یہاں پہ دیکھ لوں کہ یہاں پہ بھی تو ہمیں جو ہے وہ انہمتہ لیہم کا سبق دیا جا رہا ہے یہ تو نہیں فرمایا کہ جن کو عربی آتی ہے اب دیکھ لیں کہ بھئی جن لوگوں کی زبان میں آیا ان کو بھی نہیں چھوڑا کہ بھی تم اپنے بلبوتے پر سمجھ لینا تو جو ہم اہلِ اجم ہیں تو ہم آج صرف ترجموں کی بنیاد پر یہ کہہ لیں کہ ہمیں کسی عالم کی ضرورت نہیں کسی بابے کی ضرورت نہیں کسی کی ضرورت نہیں سر قرآن کہتا ہے نا کہ محبوب آپ نے دیکھے ہیں وہ لوگ جو اپنی پاکیزگیوں کے دعوے خود ہی کیے پھرتے ہیں بلی اللہ ہو یزکی میں یہ شاہ پاک تو وہ ہوتا ہے جسے اللہ کرتے ہیں کیا فرماتے ہیں سر تو کیا ترجمہ پڑھنے سے بندے کا دل پاک ہو جاتا ہے اللہ نے تو کیا نہیں حدیث کدسی ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ بندوں کے دل میرے دو دست قدرت کی انگلیوں میں ہیں میں جنہیں چاہوں ادھر موڑ دوں سبحان اللہ تو بس یہ اس کی عطا ہے جسے میں یشا جس کو وہ چاہتا ہے اسی کو شرع صدر بلتا ہے جس کو وہ پھیرتا ہے اس کا دل اس کو پاک کرتا ہے کیا اس کو خبر نہیں ہوتی کہ اللہ نے مجھے پاک کر دیا ہے بلکل ہوتی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بارے میں کوئی شک تھا کہ میں نبی نہیں ہوں میرا اللہ نے شرع صدر نہیں کیا ان کو تو پتا ہوتا ہے تو جب آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا تو میرا خیال ہے ایسے لوگوں کو پھر یہ تبلیغ سے تھوڑا سا آتھل کا رکھنا چاہیے اور جن پر جب یہ انعامات و لطف و انعیات اور کرم پہنچتے ہیں نا ان کا فہم اتنا کمال کہتا ہے فوراں وہ رکعوں و سجدہ سورت سجدے میں گئی جاتا ہے کہ مالک یہ تو تیری لطف و انعیات ہے حضرت یوسف علیہ السلام کہ جب وہ اس بقام امتحان سے خلاصی ملتی ہے تو کیا کہتے ہیں اے میرے رب اگر تیری رحمت اور لطف و انعیات نہ ہوتی تو پھر میں تو ہلاک ہوگی بلکل ایسے